رمضان کے روزے اللہ تعالی نے ہر مسلمان پر فرض فرمائے ہیں چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عرط ہو لیکن بعض دفعہ کچھ ایسی پروبلمز آدمی کو لگ جاتی ہیں جس سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتا ہے تو شریعت نے اجازت بھی دی ہے آئیے میں آج انہی پروبلمز کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ وہ کون کونسی پروبلمز ہیں جن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں یہ مسائل آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ کون روزہ چھوڑ سکتا ہے اور کون روزہ نہیں چھوڑ سکتا ہے ورنہ آپ کو پتا ہے کہ مستری مزدور بھی یہ کہہ دیتے ہیں فیکٹری میں کام کرنے والے بھی کہہ دیتے ہیں ٹھیلہ چلانے والے بھی کہہ دیتے ہیں ارے صاحب کیا کریں مجبوری ہے روزہ کیوں نہیں رکھ رہے بھائی آپ کیا کریں مجبوری ہے ٹھیلہ چلانا پڑتا ہے پورے دن رکشہ چلانا پڑتا ہے فیکٹری میں کام کرنا ہوتا ہے تو یہ پروبلمز نہیں چلیں گی آپ کی کونسی ویلٹ پروبلمز ہیں کونسی ایسی پروبلمز ہیں جن میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں آئیے وہ پروبلمز کو جانتے ہیں نمبر ایک بیمار آدمی کوئی ایسا بیمار آدمی ہے کہ جس سے ماہر ڈاکٹر نے کہا ہے یہ جھولا چھاپ ڈاکٹر نہیں بلکہ کسی ماہر ڈاکٹر نے کہا ہے مسلم ماہر ڈاکٹر ہے اس نے کہا ہے کہ بھائی دیکھو اگر آپ روزہ رکھو گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے یا آپ کی بیماری بڑھ جائی گی تو پھر ایسا بیمار آدمی جس کو یہ بتایا گیا ہو جس کو یہ یقین ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی یا اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو پھر شریعت نے یہ کہا ہے کہ آپ روزہ مت رکھوا بھی جب اللہ تعالیٰ صحت دے دے تندرستی دے دے تب آپ اس روزے کی قضا کر لینا اور یاد رکھئے گا روزے کا جو فدیہ ہے نا وہ روزہ ہی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھ پائے تو کوئی بات نہیں ہے فدیہ دے دو ایسا نہیں ہے روزے کا فدیہ روزہ ہی ہے آپ اگر روزہ نہیں رکھ پائے کسی پرابلم کی وجہ سے تو آپ کی جب وہ پرابلم دور ہو جائے تب آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا ہاں آپ کو وہ پرابلم آپ سے ختم ہی نہیں ہوئی یا آپ زندگی میں روزہ ہی نہیں رکھ پائے اور اب آپ کو یہ لگنے لگا کہ اب آپ بچو گے نہیں اب آپ کی زندگی کا آخری وقت چل رہے تو پھر آپ فدیہ روزہ کا دے سکتے ہو یا اپنے گھر والوں کو وہ وسیعت کر سکتے ہو کہ دیکھو بھئیہ میرے اتنے اتنے روزے چھوٹے ہوئے میرا اتنا فدیہ روزوں کا آپ دے دینا ٹھیک ہے فدیہ روزے کا کتنا ہوتا ہے تو پونے دو کلو گے ہوں ایک صدقہ فطر یہ ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے یا اتنے روپے ٹھیک ہے پونے دو کلو گے ہوں ایک صدقہ فطر کی قیمت ٹھیک ہے نمبر دو حاملہ عورت کوئی پریگننٹ اگر لیڈی ہے اور وہ اگر روزہ رکھے گی تو روزہ رکھنے سے اس کو یا بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ دیکھو بھئیہ بھوکا پیاسا آپ کو نہیں رہنا ہے تو پھر شریعت نے اجازت دی ہے کہ حاملہ عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے اور جب یہ پرابلم دور ہو جائے تو آپ پھر روزہ رکھ لیں ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی پرابلم نہیں ہوگی آپ کو جیسے نورمل نہیں ہوتی ہے تو پھر روزہ رکھنا چاہیے ٹھیک ہے لیکن پرابلم اگر ہو سکتی ہے ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ بھوکا پیاسا نہیں رہنا آپ کو ٹھیک ہے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو پھر آپ روزہ چھوڑ دیں بعد میں اس کی قضاء کریں کتنا پیارا ہے ہمارا اسلام کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین ہر چیز میں سہولت ہے پھر بھی مسلمان اسلام پر عمل نہیں کرتا ہے نمبر تین دودھ پلانے والی عورتیں پہلے زمانے میں دودھ پلانے والی عورتیں ہوا کرتی تھی تو اب تو نہیں ہیں وہ عورتیں لیکن آج بھی اگر کہیں علاقے میں ایسی عورتیں پائی جائیں جو دودھ پلاتی ہیں اور رمضان کا مہینہ آگیا ان کو بچوں کو دودھ پلانا ہے وہ اگر بھوکی رہیں گی تو بچوں کو دودھ نہیں پلا پائیں گی تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں بعد میں پھر وہ روزہ رکھیں نمبر چار حیز اور نفاس والی عورتیں ٹھیک ہے مالی جی پیریٹ ٹائم آپ کا چل رہا ہے تو اس میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتی دیکھئے اگر کوئی بیمار آدمی ہے وہ روزہ رکھ لے تو روزہ ہو جائے گا حاملہ عورت ہے وہ روزہ رکھ لے تو روزہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے دودھ پلانے والی عورتیں روزہ رکھ لیں تو روزہ ہو جائے گا لیکن حیز اور نفاس والی جو عورتیں ہیں وہ اگر روزہ رکھ بھی لیں تو روزہ نہیں ہوگا کیونکہ ناپاکی میں روزہ ہوتے ہی نہیں ہے تو پیریٹ ٹائم اگر آپ کا چل رہا ہے تو پھر آپ کے اوپر روزہ نہیں ہے آپ بعد میں اس روزے کی قضاء کروگی اسی طرح سے نفاس بچے کی پیدائش کے بعد جو ناپاکی کے دن ہوتے ہیں اس میں بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے جائز ہی نہیں ہے رکھنا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نمبر پانچ زیادہ بوڑا آدمی جس کے لیے روزہ رکھنا پوسیبل نہ ہو بہت بوڑا ہو گیا ہے بہت کمزور ہو گیا ہے اس طرح سے اٹھ نہیں سکتا طاقت ہی بالکل نہ رہی ہے تو پھر ایسے بوڑے آدمی پر بھی روزہ نہیں ہے بلکہ جب صحت مند ہو جائے وہ آدمی بوڑا آدمی تو پھر روزہ رکھ لے اور اگر صحت مند نہ ہو تو روزے کا فدی آدھا کریں نمبر چھے پاگل اور دیوانہ آدمی مالی جی کوئی پاگل ہو گیا چار چھے دن وہ پاگل رہا یا دیوانہ ہو گیا بہوش رہا تو پھر ایسے شخص پر بھی روزہ نہیں ہے ٹھیک ہے نمبر سات جسے جان کا خطرہ ہو مالی جی کسی نے کہا کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہیں جان سے مار دیے جائے گا تو ایسے وقت میں بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے نمبر آٹھ مسافر کا ہونا کوئی اگر سفر پر ہے تو مسافر کو شریعت نے یہ کہا ہے کہ تم سفر پر جا رہے ہو اور مسافر وہ ہوتا ہے اسلام کی نظر میں یعنی مسافر شرعی وہ کہلاتا ہے کہ جو 82 کلومیٹر کا سفر کر رہا ہو آپ کے گھر سے آپ جہاں جا رہے ہو تو وہ جو دوری ہے 82 کلومیٹر کی ہے تو آپ مسافر کہلاؤ گے اور پندرہ دن سے کم کم آپ سفر کے لیے نکلے ہو جس جگہ آپ جا رہے ہو وہاں آپ کو پندرہ دن سے کم کم ٹھہرنا ہے تو آپ مسافر کہلاؤ گے تو آپ کو شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے آپ روزہ رکھو یا نہ رکھو آپ کو اجازت ہے آپ روزہ چھوڑ سکتے ہو لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ روزہ رکھ لو اگر روزہ رکھ سکتے ہو تو رکھ لو لیکن زیادہ problem آپ کو لگ رہی ہے تو آپ کو اجازت ہے ٹھیک ہے لیکن شریعت appreciate کرتی ہے اگر کوئی روزہ رکھ لے تو یہ آٹھ لوگ ہیں اور یہ آٹھ problems ہیں ایزام ٹھیک ہے یہ آٹھ طرح کے لوگ ہیں جن کو شریعت نے یہ کہا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھو ان آٹھ لوگوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ٹھیلہ چلانے والا مزدور آدمی فیکٹری میں کام کرنے والا ان لوگوں کو جائز نہیں ہے کہ یہ روزہ چھوڑ دیں بلکہ یہ آٹھ پرابلمز ہیں یہ آٹھ پرابلمز جس کے اندر بھی پائی جائیں گی تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے لیکن روزہ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ پرابلمز دور ہو جائیں تو پھر آپ کو روزہ ہی رکھنا پڑے گا یا وہ پرابلمز آپ سے دور ہی نہ ہو اور آپ کو لگے کہ آپ زندگی کا آخری وقت چل رہا ہے تو پھر آپ کو فدیہ دائنا پڑے گا یا فدیہ کی وسیعت آپ اپنے گھر والوں سے کر کے جائیں مجھے امید ہے یہ ڈیٹیل میں جو میں نے آپ لوگوں کو باتیں بتائی ہیں یہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آئے ہوں گی اس کلپ کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ